ملک میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ تعلیمی دارے تین مراحل میں کھولے جائیں گے خومی راتا کمیٹی فیصلے کی حتمی منظوری دے گی وفاقی اور صوبائی وزرائے تعلیم نے ملک بھر میں پندرہ ستمبر سے میٹرک کالج اور یونیورسٹی کی کلاسز میں تدریسی عمل شروع کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیرے صدارت بینل صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس ہوا جس میں تمام صوبائی وزرائے تعلیم ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے جبکہ چیئرمن اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ایچ ای سی نے بھی شرکت کی وزارت صحت کے حکام نے اجلاس کو بریفنگ دی جس کی روشنی میں تین مراحل میں تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا پہلے مراحلے میں پندرہ ستمبر سے نومی، میٹرک، کالج اور یونیوگرسٹی کی کلاسز کو کھولا جائے گا بڑی جماعتوں کی کلاسز کھولنے کے بعد کرونا وائرس کی صورتحال اور کیسز کا جائزہ لیا جائے گا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہفتے بعد دوسرے مراحلے میں تئیس ستمبر سے چھٹی اور آٹھویں جماعت میں تدریسی عمل کی اجازت دی جائے گی تیسرے اور آخری مراحلے میں تیس ستمبر سے پہلی سے پانچویں تک کی کلاسز کو کھولا جائے گا اجلاس کی سفارشات قومی رابطہ کمیٹی کو بھیجوائی جائیں گی جو کہ فیصلے کی حتمی منظوری دے گی جبکہ تعلیمی داروں میں کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت ہوگا اور طلبہ کو ماسک پہننا لازمی ہوگا